مرنے کے بعد وہ سنا رہے تھے کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ دو عمر رسیدہ دوست تھے دونوں دوست بہت لمبے عرصے سے ساتھ تھے یہاں تک کہ بڑھاپے کی آخری عمر تک پہنچ گئے تھے ان میں ایک دوست شاہ صاحب پولیس کے محکمے میں کام کرتے تھے جبکہ دوسرے دوست نسیم بابا کا تعلق اسکول میں تعلیم کے پیشے سے تھا اب دونوں اپنی ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن وہ دوست شاہ صاحب جو پولیس کے محکمے میں ملازم تھے وہ فوت ہو گئے جس کی وجہ سے نسیم بابا کافی افسردہ تھے وہ اب ان کے بعد اکیلے رہ گئے تھے دونوں دوستوں میں اکثر بحض بھی بہت ہوتی تھی ناراض بھی ہو جایا کرتے تھے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے نسیم بابا نے ساری عمر انہیں سمجھایا کہ پولیس کے اندر ہوتے ہوئے بھی جہاں رشوت لازمی سمجھی جاتی ہے مت لیا کرو مگر ہمیشہ ان کا یہی اسرار ہوتا کہ یہ میری مجبوری ہے میں کچھ نہیں کر سکتا بہت بے بس ہوں لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنی نوکری میں کیا کر لیا سرکاری سکول میں پڑھا کر تم کس قابل ہوئے گن گن کر تو تم پیسے خرش کرتے ہو اکثر ضرورت پڑھنے پر ادھار لیتے ہو دیکھو میں تو کسی سے کبھی کچھ نہیں مانتا لوگ خود آ کر میری جیب گرم کر کے جاتے ہیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں مگر نسیم بابا ان کو یہی سمجھاتے رہے کہ دیکھو مرنے کے بعد ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا کہ کیسے کمائے ہیں اور کہاں خرچ کیے ہیں اسی بحث میں ان کی سب سے زیادہ جھگ جھگ ہو جاتی تھی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ زندگی بس ایک مرتبہ ملا کرتی ہے میں تو اسی بات کا قائل ہوں اسی طرح بحث کرتے کرتے ایک دن دونوں میں یہ بات تیہ ہو گئی کہ ہم میں سے جو پہلے انتقال کرے گا تو اگر اس کو موقع ملا تو وہ ضرور مرنے کے بعد اپنے زندہ رہ جانے والے دوست کو وہاں کا حال سنائے گا اور اس طرح یہ ہوا کہ پہلا نمبر شاہ صاحب کا لگ گیا اور وہ انتقال کر گئے شاہ صاحب کی ایک بیٹی تھی جو نسیم بابا کو بھی اپنے باپ کی طرح ہی چاہتی تھی انہی کی گود میں بچپن میں پلی بڑھی تھی اور اب تو وہ شادی شدہ زندگی اپنے میاں اور ایک بچے کے ساتھ گزار رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کے والد شاہ صاحب اور نسیم بابا میں بہت محبت تھی اور دونوں کا یہ اہد تھا کہ مرنے کے بعد اگر ممکن ہوا تو حالات کا تبادلہ کیا جائے گا وہ شاہ صاحب کے انتقال کے کچھ دن بعد نسیم بابا کے پاس آئی اور بولی چاچا میرے بابا کے بارے میں کیا کوئی خبر ملے آپ کو یہ سوال سن کر نسیم بابا نے خاموشی اقتیار کی تو شاہ صاحب کی بیٹی نے زد کی کہ وہ اسے ضرور بتائیں تب نسیم بابا بولے بیٹا مجھے بہت افسوس ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ ان کی وہاں حالت ٹھیک نہیں ہے ان کے لئے دعائیں مغفرت کرتی رہا کرو بیٹی یہ سن کر دلی دکھ کے ساتھ واپس چلی گئی نسیم بابا کسی کو بھی اپنے اوپر آنے والے خواب کے بارے میں نہیں بتاتے تھے کچھ عرصے کے بعد ایک دن اچانک نسیم بابا شاہ صاحب کی بیٹی کے گھر پہنچ گئے بیٹی نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ چاچا میرے گھر پہ آئے ہیں ان کو بڑی عزت سے اپنے گھر میں بٹھایا اور ان سے خدمت کا پوچھا کہ آپ مجھے بلا تکلم بتائیں بابا نے مسکرا کر بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے بیٹی آج میں یہ خوشی کی خبر تمہارے پاس لے کر آیا ہوں گزشتہ رات کو تمہارے بابا میرے خواب میں آئے تھے اور کہنے لگے آج مجھے عذاب سے نجات ملی ہے میں نے پوچھا وہ کیسے تو شاہ صاحب بولے جانتے ہو تم آج میرے نواسے نے کلام پاک پڑھنا شروع کیا ہے اور اس کی برکت سے مجھے چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ کہہ کر وہ خواب ختم ہو گیا میں نے سوچا کہ یہ خبر میں سب سے پہلے جا کر تمہیں سناتا ہوں ان کی بیٹی یہ خواب سن کر حیران رہ گئی اور ٹک ٹکی باندھ کر نسیم بابا کو دیکھنے لگی نسیم بابا نے پوچھا بیٹی کیا ہوا اس طرح کیا دیکھ رہی ہو بیٹی نے خوشی سے روتے ہوئے جواب دیا کہ چاچا کل سے ہی میرے بیٹے نے کلام پاک پڑھنے کا آغاز کیا ہے اور آپ یہ خواب آج مجھے سنا رہے ہیں مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا کہ کہ ہمیں اور ہمارے بابا کو اتنی بڑی خوشی ملی ہے نسیم بابا اپنے آسو پوچھتے ہوئے بولے میری بیٹی یہ اولاد جو ہوتی ہے نا یہ اگر نیک کام کرے تو ماباپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے جتنا بھی نیک کام دنیا میں کرتی ہے اس کا صلح اس کے والدین کو بھی ملتا ہے بس میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا اپنے بچوں کی نیک تربیت کرنا اور انہیں حرام کمائی سے بچانا ہمیشہ حلال رزق کھلانا کہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے ختم شد ہم نے یہ ایک بہت ہی نصیت آموز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو برائے مہربانی لائک کرنا مد بھولئے گا اور ہمارے چینل کہانی محل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک تیزی کے ساتھ پہنچ جائے ہم اپنی ہر ویڈیو کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور جانچ پڑتال کر کے آپ کے لئے بناتے ہیں اور محفوظ کر رہے ہیں شکریہ